السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بینگن کا بیٹھا تو یہاں پہ میں نے دو بینگن لیا ان کو اچھے سے سوفٹ کر لیا اور ان کے اندر سے دیکھ لیا کہ کوئی ہول نہ ہو کیونکہ بینگن کے اندر ہول ہو اس میں گرہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آپ نے اس کو اتنا پکا لینا ہے کہ اس کے اوپر والا چھلکا جل کا نرم ہو جائے اور اندر سے یہ بالکل سوفٹ ہو جائے تو تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد آپ کی سائٹ چینج کرتے رہے ان کی اور ان کو اچھے سے پکا لیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر والا چھلکا کتنے اچھے طریقے سے نرم پڑ چکا ہے اور اترنا شروع ہو رہا ہے اور یہ اندر سے بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں آپ اسے چولے سے اتار کر اس کے اوپر والا جلہ ہوا چھلکا سارا اتار دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کٹ کہلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے اچھے دیکھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اس کو میں ہلکا سا مسل لوں گی تاکہ یہ مسالے میں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم مسالہ تیار کر لیں گے سب سے پہلے میں پہل میں ہاف کپ آئل شامل کروں گے اور اس کے اندر ایک بڑے سائز کا پیاس باریک کٹ کیاوہ شامل کریں گے مکس کر لیں گے اس کو اور ہلکا سا میں نے اس کو سوفٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے پیاس یہاں پہ ہو چکے ہیں سوفٹ اور اب میں اس کے اندر دو ٹماٹر شامل کر دوں گی اور اس کو سوفٹ ہونے تک میں فرائی کر لیں گے ہلکا سا ٹماٹر یہاں پہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کے اندر تمام مسالے شامل کر دوں گی تو مسالوں میں سب سے پہلے حلدی یادہ چمچ شامل کروں گی لال مرچ ایک چمچ دھنیا بورڈر ایک چمچ اور نمک ایک چمچ شامل کریں گے مکس کر لوں گے اس کو اچھے سے اور اس کے اندر ہم پانی شامل نہیں کریں گے بس ہلکی آنچ پہ میں اس کو ڈھک دوں گی پانچ مٹ کے لیے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے ڈھک دیجئے گا اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہے گا تاکہ مسالہ جلے نہیں پانچ مٹ ہو چکے ہیں مسالہ بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر تین سب سمچ شامل کر دوں گی اور بینگن شامل کر دیں گے مکس کر لوں گے اچھے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں پانچ مٹ کے لیے لو فلیم پر ڈھک کر پکا لوں گی تاکہ ہمارا بینگن کا بھرتہ اچھے سے تیار ہو جائے بیچ بیچ پہ آپ چمچ چلاتے رہیے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر پانی شامل نہیں کیا ہوا تو یہ جل چکتا ہے پانچ مٹ ہو چکے ہیں مکس کروں گے اس کو بھرتہ ہمارا تیار ہے اب میں اس کے اوپر ہر ادھنیا شامل کروں گی تھوڑا سا گرہ مسالہ شامل کریں گے اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں گی بینگن کا بھرتہ ہمارا تیار ہو چک ہے اب میں اس کو ڈش میں نکال لوں گی مزیدار بینگن کا بھرتہ ہمارا تیار ہو چک ہے یہ بہت ہی مزی کا بن ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملت ایک نئے رسپے کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ